آگے سبب دیکھئے بھئے وَيُسْعَ عَلَيْنَا بِالسَّدِیفِ الْمُسَرْحَدِ طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور گزرشتہ سبب کے آخر میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے لئے اپنے ہم نشینوں کے لئے اونٹ زبا کرنے کے لئے ننگی تلوار لے کر اونٹوں کے گلے کی طرف گیا اور گلے کی جو اگلی صفوں کے اونٹ ہیں وہ ننگی تلوار دیکھ کر ڈر گئے اور ادھر ادھر دوڑنے لگے اور پھر میرے پاس سے ایک موٹی اونٹ نہیں گزری جو کہ ایک بھوڑھے شخص کیا جو کہ سخت جھگڑالو تھا اس کا نفیس اور عمدہ مال تھا تو اس کو پھر اس نے کیا کیا اس کی ٹانگیں کاٹ دی تل عرب کا میں نے بتلایا طریقہ تھا ٹانگوں پر وار کرتے اونٹ وغیرہ گر جاتا اور پھر اس کو فوراں زبا کر لیتے تو میں نے اس کو اپنے ساتھیوں کے لئے زبا کر دیا اور وہ بھوڑھا جو تھا وہ مجھے برا بھلا کہنے لگا کہنے لگا کہ تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت لے آیا ہے تو نے ہمارا اتنا قیمتی مال جو ہے اتنی قیمتی اونٹنی جو ہے اس کو زبا کر دیا اب آگے کہتا ہے وَقَالَ عَلَى مَادَا تَرَوْنَ بِشَارِبٍ شَدِيدٍ عَلَيْنَا بَغْيُهُ مُتَعَمِّدِ شَارِب پینے والا بھئی مراد یہاں شراب پینے والا ہے شدید شدید سخت ہے عَلَيْنَا بَغْيُهُ بَغْيُن کہتے ہیں سرکشی کو بھئی حد سے تجاوز کرنا متعمد تعمد کا معنی ہے ارادہ کرنا ارادے سے کوئی تو متعمد ارادہ کرنے والا قصداً کوئی کام کرنے والا وہ بڑا کہنے لگا وَقَالَ بُڑے نے کہا عَلَى کہ سُنُو مَادَا تَرَوْنَا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہیں تم لوگوں کی مَادَا تَرَوْنَا بِشَارِبِن کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہیں ایک شرابی کے بارے میں تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں ایک ایسے شرابی کے بارے میں شدید جو سخت ہے عَلَيْنَا ہمارے اوپر کیا سخت ہے ہمارے اوپر بَغْيُهُ یہ فائل ہے شدید کا میں نے آپ کو بتلایا تھا جیسے فیل کے لیے فائل ہے نائی فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی ہمیشہ فائل ہے نائی فائل چاہیے ہوتا ہے تو شدید یہ صفت مشبہ ہے اور بَغْيُهُ یہ اس کا فائل ہے اس لیے یہ مرفو ہے شدید عَلَيْنَا بَغْيُهُ کے سخت ہے ہمارے اوپر بَغْيُهُ اس کی سرکشی متعمدین اور وہ قفد کرنے والا ہے یعنی اپنے ارادے سے ہمارے اونٹ اور اونٹنیوں کو زبا کرنے والا ہے اپنے ارادے سے ہم پر سختی کرنے والا ہے ہمیں تکلیف دینے والا ہے وَقَالَ عَلَى مَادَا تَرَوْنَ بِشَارِ بِن شَدِيدٍ عَلَيْنَا بَغْيُهُ متعمدین اور وہ کہنے لگا کہ سنو تم لوگوں کی کیا رائے کیسے شرابی کے بارے میں جس کی سرکشی ہمارے اوپر بڑی شدید ہے متعمدین اور وہ متعمد ہے بال ارادہ یہ کرنے والا ہے یعنی ارادے کے ساتھ یہ اونٹنی وغیرہ زبا کرنے والا ہے وَقَالَ ذَرُوْهُ اِنَّمَا نَفْرُهَا لَهُ وَإِلَّا تَقُفُ قَاسِيَ الْبَرْكِيَدْدِي وَزَرَا یَذَرُوْنَ کے معنی ہے چھوڑ دینا ذَرُوْهُ یہ عمر ہے ذَرُوْهُ جَمَع کا عمر جَمَع مذکر حاضر جیسے اِذْرِبْ اِذْرِبَ اِذْرِبُوْ تو یہاں وَزَرَا يَذَرُوْ سے عمر کے آئے گا ذَرْ ذَرَا ذَرُوْهُ تو یہ جمع کا سیغہ ہے اور یہ حاضر امیر مفعول کی ہے وَإِلَّا تَقُفُوْ یہ اِلَّا اصل میں اِن اور لَا سے مرقب ہے اِن اور لَا اِن حرف شر اور لَا نفی کے لئے تو یہ نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا تو اِلَّا ہوا بھئی کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروفِ یَرْمِلُونَ سے پہلے اگر نون ساکین آجائے تو اس نون کو بھی اسی حرق کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں اِن لَا دیکھو نون ساکین کے بعد لام آرہا ہے اور لام کس میں سے ہے یَرْمِلُونَ دیکھو یَرْمِلُونَ میں لام ہے جی تو لام موجود ہے اس نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا تو اِلَّا ہوا تو یہ اکثر عبارتوں میں آتا ہے اکثر عبارتوں میں اور یاد رکھیں اِلَّا سے پہلے اگر وَا آجائے تو پھر وہ حرفِ استثناء اِلَّا نہیں ہوتا ایک تو حرفِ استثناء ہے نا اِلَّا اور کبھی کبھار اِن اور لَا یہ مرقب ہوتا ہے تو اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر اِلَّا سے پہلے وَا آجائے تو سمجھ جائیں کہ یہ اِلَّا حرفِ استثناء نہیں ہے بلکہ یہ اِن اور لَا سے مرقب ہے لہذا اگر آپ سے کوئی یہاں پوچھ لے اِلَّا یہ کون سے استثناء ہو رہا ہے بھئی اِلَّا تو استثناء کے لئے آتا ہے یہ مستثناء منقطع ہے مستثناء متصل ہے تو آپ فوراں کہیں کہ نہیں بھئی یہ اِلَّا حرفِ استثناء ہے ہی نہیں یہاں استثناء نہیں ہوتا بلکہ یہ اِن اور لَا سے مرقب ہے تو جہاں عبارتوں میں آئے وہاں عموماً پھر یہ ہوتا ہے وَا اِلَّمْ یَكُنْ قَذَالِق اور اگر ایسا نہ ہو لیکن یہاں پر تو فیل باقاعدہ خود ذکر ہے وَإِلَّا تَكُفُ قَفَا يَكُفُ کا معنی ہے روکنا باز رکھنا منع کرنا قاسی البر کی قاسی کہتے ہیں دور کا دور قفا يقسو کا معنی ہے دور ہونا دور جانا اور برک وہ اونٹوں کا گلہ یزدد ازدادہ یزدادو کے معنی ہے بڑھ جانا زیادہ ہونا وَقَالَ ذَرُوهُ اِنَّمَا نَفْعُهَا لَهُ وَإِلَّا تَكُفُ قَاسی البر کی یزددی اور وہ بڑھا کہنے لگا ذروہ ہو کہ اس کو چھوڑ دو پہلے کیا کہا کہ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ایک شرابی کے بارے میں جو ہم پر بڑی سختی کرتا ہے اور بالارادہ یہ سب کچھ کرتا ہے پھر لوگوں سے کہتا ہے وہ بڑھا شخ ذروہ ہو اس کو کیا کرو چھوڑ دو اِنَّمَا نَفْعُهَا لَهُ کہ ان کا نفع تو اسی کے لیے ہے اونٹنیوں وغیرہ کا نفع تو اسی کے لیے ہے کیونکہ یہی میرا وارث ہے یہ میرا بیٹا ہے سارا مال تو اسی کی طرح پھر منتقل ہونا ہے تو اگر یہ ان کو زبا بھی کر رہا ہے یہ اپنا خود نقصان کر رہا ہے کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا تو کہنے لگا وَقَالَ اور اس نے کہا ضرور ہو اس کو چھوڑ دو اس یعنی طرفہ کو چھوڑ دو اِنَّمَا نَفْعُهَا لَهُ کہ ان اونٹنیوں کا نفع تو اسی کے لیے ہے کیونکہ یہ میرا وارث ہے وَإِلَّا تَقُفُ اور اگر تم لوگ روکو گے نہیں قاسی البر کی قاسی البر کی گلے کے دور کے جو اونٹ ہیں قاسی کا کیا مانا دور قاسی البر کی گلے کے جو دور کے اونٹ ہیں وَإِلَّا تَقُفُ اونٹنیوں کو زبا کرنے میں بھئے وہ اونٹوں کے پاس گیا تلوار لے کر اونٹ بدھ کر ادھر ادھر بھاگے دور چلے گئے تو وہ بات کہتا ہے کہ دیکھو قریب جو اونٹنی آئی اس کو اس نے زبا کر دیا اب ذرا دور والی اونٹنیوں کا خیار رکھو اس کو اس سے بچاؤ اگر تم نہیں بچاؤگے تو ان دور والی باقی اونٹنیوں کو بھی یہ زبا کر دے گا تو کہتا ہے وَقَالَ دَرُوهُ اِنَّمَا نَفْرُهَا لَهُ وَإِلَّا تَقُفُ قَاسِيَ الْبَرْكِ یَزْدَدِي اور وہ اس بوڑے نے کہا کہ اس طرفہ کو چھوڑ دو ان اونٹنیوں کا نفع اسی کے لئے ہے وَإِلَّا تَقُفُ قَاسِيَ الْبَرْكِ اور اگر تم گلے کے دور کے اونٹوں کو روکو گے نہیں روکو گے نہیں یعنی اس طرفہ سے نہیں روکو گے ان اونٹوں کو اس سے نہیں بچاؤ گے یزددی تو یہ طرفہ بڑھ جائے گا یعنی اونٹوں کو زبا کرنے میں اور نہر کرنے میں بڑھ جائے گا جبکہ بعض روایات میں یزدد کے بجائے تزدد آیا ہے تزدد یزدد تھا تو ضمیر کس کو راجے کون بڑھ جائے گا طرفہ اور اگر تزدد ہو تو پھر اس صورت میں ہیا ضمیر ہے اور یہ وہ اونٹیوں اور گلے کی طرف راجے ہیں اور اگر تم نے وہ گلے کے دور کے اونٹ اور اونٹیوں کو نہ روکا تزدد دی تو وہ اور بڑھ جائیں گے یعنی طرفہ ننگی تلوار لے کر ان کے پاس آیا تو اونٹ جو ہیں وہ بھڑک اٹھے اور بڑھکنے لگے اتردد دوڑنے لگے تو وہ بڑھا کہہ رہا ہے کہ یہ جو اونٹ اور اونٹنیاں دور بھاگ گئے ہیں ان کو روکو اگر ان کو نہیں روکو گے تزددی تو یہ اور زیادہ بڑھکیں گے اور زیادہ دور چلے جائیں گے بھائی مانا سمجھ میں آیا اور اگر تم نہیں روکو گے گلے کے دور کے اونٹوں کو تزددی تو وہ اور بڑھ جائیں گے یعنی اور زیادہ بڑھکیں گے اور زیادہ دور بھاگیں گے مانا سمجھ میں آ گیا فَظَلَّ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَ حُوَارَهَا وَيُسَعَ عَلَيْنَا بِالصَّدِیفِ الْمُسَرْحَدِی ظَلَّا کے معنی ہے دن گزارنا باتا کے معنی ہے رات گزارنا باتا زیدن کاتی بن باتا زیدن کاتی بن زیدنے کتابت کرتے ہوئے رات گزاری ظلَّ زیدن کاتی بن زیدنے کتابت کرتے ہوئے دن گزارا تو ظلَّ کا کیا معنی ہے دن گزارنا تو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور افعال ناقصہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ظلَّ کو چاہے اپنے ہی معنی میں رکھیں چاہے اس کو فارہ کے معنی میں کر لیں فارہ وہ ہو گئے معنی سمجھ میں آ رہا ہے الْإِمَاءُ اِمَاء جمع ہے امَتُن کی امَتُن باندی بھئی باندی تو امَتُن کی جمع امَاء بھی آتی ہے اور آمِن آمِن الْإِمَدْ اور مِن کے نیچے تنوین آمِن بھی آتی ہے يَمْتَلِلْنَا امْتَلَّا يَمْتَلُّو کے معنی ہیں کوئلوں پر کسی چیز کو پکانا کوئلوں پر کسی چیز کو پکانا فوارہا فوار کہتے ہیں اونٹنی کا جو بچہ ہے پیدائی سے لے کر دودھ چھوڑانے تک اس کو فوار کہتے ہیں چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو فوار فوارہا اس اونٹنی کا بچہ وَيُسَعَعَلَيْنَا سَعَعَيَسَعَا کے معنی ہے کوشش کرنا کوشش کرنا کوئی کام کرنا کسی کام میں لگنا بِسَعَدِيْخِ صدیف کا معنی ہے کوہان کا گوشت صدیف کوہان کا گوشت مُسَرْحَد مُسَرْحَد سَرْحَدَيُسَرْحِدُ کا معنی ہے کوہان کو کاتنا تو مُسَرْحَد وہ جو کوہان جس کو کاتا گیا ہے وہ کاتا ہوا کوہان اس کے ٹکڑے مُسَرْحَد اس کاٹے ہوئے کوہان کو بھی کہتے ہیں اسی طرح مُسَرْحَد کا معنی ہے مُوٹا اور فربا دونوں معنی ہے یہاں جو بھی آپ کو مناسب لگے فَضَلَّ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَا خُوَارَهَا وَيُسَعَا عَلَيْنَا بِسَدِيفِ المُسَرْحَدِي فَضَلَّ الْإِمَاءُ تو بانڈیوں نے دن گزارا يَمْتَلِلْنَا خُوَارَهَا کہ وہ کوئلوں پر بھون رہی تھی پکا رہی تھی ہوا رہا اس اونٹنی کے بچے کو وہ کوئلوں پر اس اونٹنی کے بچے کو پکا رہی تھی معلوم ہوا جس اونٹنی کو اس نے زبا کیا وہ حاملہ تھی بھئی کیا تھی حاملہ تھی تو اونٹنی بھی زبا کی اور پیٹ میں سے بچہ نکلا اس بچے کو ہوا بانڈیاں وغیرہ پکا رہی ہیں اور اس کو عرب لوگ کھانا پسند نہیں کرتے تھے بھئی اونٹنی کے پیٹ سے جو بچہ نکلے اس کو کھانا پسند نہیں کرتے تھے تو اس لئے شاعر نے کہا فَظَلَّ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَحْرُوَارَهَا کہ بانڈیاں جو تھیں وہ اس اونٹنی کے بچے کو کوئلوں پر پکا رہی تھی یعنی وہ بانڈیاں وغیرہ غلام کھا رہے تھے ہم لوگ اس میں سے نہیں کھا رہے تھے وَيُسْعَ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر لائے جا رہے تھے بِسْعَدِی فِي کوہان کا گوشت المسرحد جو کہ موٹا تھا اور ہمارے پاس کوہان کا موٹا اور فربا گوشت لائے جا رہا تھا یا وَيُسْعَ عَلَيْنَا بِسْعَدِی فِي المسرحد ہمارے اوپر کوہان کا گوشت المسرحد اس کو کاتھا گیا تھا ہمارے پاس کوہان کا کٹا ہوا گوشت لائے جا رہا تھا مانا سمجھ میں آیا فَضَلَّ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَا خُوَارَهَا وَيُسْعَ عَلَيْنَا بِسْعَدِی فِي المسرحد تو باندھیوں نے دن گزارا اس موٹنی کے بچے کو کوئلوں پر بھونتے ہوئے وَيُسْعَ عَلَيْنَا بِسْعَدِی فِي المسرحد اور ہمارے پاس کوہان کا فربا گوشت لائے گیا وَيُسْعَ عَلَيْنَا بِسْعَدِی فِي المسرحد اور ہمارے پاس کوہان کا فربا گوشت لائے جا رہا تھا یا ہمارے پاس کوہان کا کٹا ہوا گوشت لائے جا رہا تھا یعنی ہم تو عمدہ گوشت میں سے کھا رہے تھے اور جو ردی گوشت تھا وہ باندیاں اور غلام وغیرہ اپنے لئے پکا رہے تھے فَإِن مِتُ فَنعِينِ بِمَا أَنَا اَهْلُهُ وَشُقِّ عَلَيَّ الْجَيْبَ يَبْنَةَ مَعْبَدِ مَاتَ يَمُوتُ کے معنی ہے مرنا فَنعِينِ نَعَا يَنْعَا کا معنی ہے کسی کو کسی کے موت کی خبر دینا موت کی خبر دینا فَنعِ یہ امر کا صیغہ ہے اور صیغہ بھی مؤنس کا ہے نَعَا يَنْعَا اس سے امر کا صیغہ کیا بنے گا اِنْعَا 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 اِنْعِ تو یہ مؤنس کا صیغہ ہے فَنعِ فَنعِينِ یہ یا متقلم کی ہے بِمَا أَنَا اَهْلُهُ فَنعِينِ پس تُو میری موت کی خبر دے میری موت کی اطلاع دے بِمَا أَنَا اَهْلُهُ وَشُقِّ شقہ یا شقہ کے معنی ہے کسی چیز کو پھارنا کسی چیز کو پھارنا الجیب جیب کہتے ہیں گریبان کو گریبان کو یبنطا معبدی ابنون بیٹے کو کہتے ہیں تو ابنطون بیٹی اور معبد اس کا ذکر پیچھے بھی ہوا یہ طرفہ کا بھائی تھا بھائی اس کا نام تھا معبد تو یبنطا معبدی اے معبد کی بیٹی یعنی اے میری بھتی جی معنی سمجھ میں آرہا ہے تو شاعر کہتا ہے فَإِن مُتْتُ فَنْعِينِ بِمَا أَنَا أَهْلُهُ ایسی چیز کے ساتھ جس کا میں احل ہوں جس کا میں احل ہوں یعنی میری موت کی خبر اسی طرح دینا جس لائق میں ہوں جس قابل میں ہوں وَشُقِ عَلَيَّ الْجَيْبَى اور میرے اوپر اپنا گریبان چاہت کرنا يَبْنَةَ مَعْبَدِي اے مَعْبَد کی بیٹی اے میری بھتیجی عرب کے ہاں طریقہ تھا بھئی کہ ان کے ہاں کسی شخص کا انتقال ہوتا تھا تو خوب نوحہ کیا جاتا گریبان پھاڑے جاتے غم کا اظہار کیا جاتا سوروں پر مٹی جالی جاتی اور جس جس طریقے سے غم کا اظہار ہو سکتا تھا کیا جاتا تھا اور جو شخص جتنا بڑا ہوتا تھا اس کے خاندان والے اس پر اتنے ہی زیادہ نوحے غم وغیرہ کا اظہار کرتے اور بقائدہ اجرت پر نوحہ کرنے والی عورتوں کو بلائے جاتا تھا اور بعض وقت کئی کئی ماہ تک بلکہ بعض وقت سال سال تک اس سے بھی زیادہ وہ غم کا اظہار کیا جاتا تھا گریبان پھاڑے جاتے رویا جاتا اشعار کہے جاتے اور نوحے کیے جاتے تھے تو جتنا بڑا آدمی ہوتا اتنا ہی زیادہ نوحہ کروایا جاتا تھا غم کا اظہار کروایا جاتا طرفہ نے اپنی صفات ذکر کر دی اور بتلایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں میں بہت بڑا انسان ہوں میری یہ یہ صفات ہیں میں بہادر بھی ہوں میں دوسروں کی مدد کرنے والا بھی ہوں میں ہم مجلسوں میں حاضر ہونے والا بھی ہوں میں دوستوں کی مدد کرنے والا بھی ہوں اب آگے اپنی موت کا ذکر کر رہا ہے تو اپنی بھتیجی سے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کی خبر اسی طریقے پر دینا جس کے میں لائف ہوں میں جس قابل ہوں یعنی خوب نوحہ کرنا خوب رونا چلانا اور اپنا گریبان پھارنا غم کا اظہار کرنا بس اگر میں مر جاؤں تو تو میری موت کی خبر دینا بی ما انا اہل ہوں اسی طور پر جس کا میں اہل ہوں وشقی علی الجیبہ اور تم پھارنا علیہ میرے اوپر الجیبہ اپنے گریبان کو شقی یہ مونس کا امر ہے بھئی شق یا شق امر کیا بنے گا شق 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 شقو شقی یہ واحد مونس کا امر ہے وشق علی الجیبہ اور تم میرے اوپر اپنے گریبان کو پھارنا یبنت مابدی اے مابد کی بیٹی وَلَا تَجْعَلِيْنِي كَمْرِئِن لَيْسَهَمُّهُ كَهَمِّي وَلَا يُغْنِي غَنَائِي وَمَشْهَدِيهِ وَلَا تَجْعَلِيْنِي اور تو مجھے نہ بنا دینا تو مجھے نہ کر دینا کَمْرِئِن لَيْسَهَمْمُهُ ہممั مُن کے پر حوصلے حمت اور ارادے کو حوصلہ حمت ارادہ عظم یہ ہمم کا معنی قَحَمْمِي یہ ک hele č Whereas ہممم اور آخر میں یہ یہاں متکلم ہی ہے ہممم میری حمت میرا عظم میرا حوصلہ وَلَا يُغْنِي غَنَائِ اغنا یغنی کے معنی ہے کافی ہو جانا کسی کو فائدہ پہنچانا غنائی یہ مفہول مطلق ہے میرے فائدے کی طرح وَلَا یغنی غنائی جو فائدہ نہ پہنچائے غنائی میرے فائدے جیسا یعنی جو میری طرح لوگوں کے لئے فائدہ مندر نہ ہو وَمَشْحَدِ مشحد جو ہے اس کا معنی ہے حاضری موجودگی اور یہ یہاں متقلم کی ہے مشحدی میرا حاضر ہونا میرا موجود ہونا اسی طرح غنائی اس میں بھی یہ یہاں متقلم کی ہے غنائی میری طرح کا فائدہ دینا وَلَا تَجْعَلِنِي كَمْرِئِن لَيْسَهَمُّهُكَ هَمِّ وَلَا یغنی غنائی وَمَشْحَدِي طرفہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کی خبر اسی طریقے پر دینا جس کا میں اہل ہوں خوب رونا پہ اتنا گریبان چاک کرنا اے میری بھتیجی وَلَا تَجْعَلِنِي كَمْرِئِن لَيْسَهَمُّهُكَ هَمِّي اور اے میری بھتیجی تو مجھے ایسے نہ کر دینا کمرئین اس شخص کی طرح نہ کر دینا لَيْسَهَمُّهُكَ هَمِّي جس کا عظم اور خوصلہ میرے عظم اور خوصلے جیسا نہ ہو یعنی مجھے عام لوگوں کی طرح معمولی نہ سمجھ لینا مجھے اس شخص کی طرح نہ کر دینا جس کا عظم اور خوصلہ میرے عظم اور خوصلے جیسا نہ ہو بلکہ مجھے اپنے عظم اور خوصلے کے مطابق میرے اوپر غم کا اثار کرنا تو وَلَا تَجْعَلِنِي کمرئین لَيْسَهَمُّهُكَ هَمِّي اور تو مجھے نہ بنا دینا اس شخص کی طرح جس کی عظم اور خوصلہ میرے عظم اور خوصلے کی طرح نہیں ہے وَلَا يُغْنِي غَنَائِ اور جو فائدہ نہیں دیتا میرے فائدے کی طرح جو میری طرح فائدہ نہیں دیتا اس کی طرح مجھے نہ کرنا بلکہ میں جس لائق ہوں اسی قدر غم کا اثار کرنا وَلَا يُغْنِي غَنَائِ اور جو فائدہ نہیں دیتا غنائی میرے فائدے کی طرح وَمَشْحَدِي اَيْوَلَا يَشْحَدُ مَشْحَدِي اور جو شخص حاضر نہیں ہوتا یعنی جنگوں میں کس میں؟ جنگوں میں یا ضرورت کے وقت جو حاضر ہوں میں جنگوں میں بھی حاضر ہوتا ہوں جہاں میرے قوم کو ضرورت ہوتی ہے یا کسی کمزور کو ضرورت پڑتی ہے میں فوراں وہاں پہنچ جاتا ہوں نہ جنگوں کی پرواہ کرتا ہوں نہ مشکلات اور تکلیفوں کی پرواہ کرتا ہوں تو اس شخص کی طرح مجھے نہ کر دینا کہ جو کہ میری طرح جنگوں میں اور مصیبتوں میں حاضر نہ ہوتا ہو میں تو جنگوں اور مصیبتوں میں ہر جگہ حاضر ہوتا ہوں مدد کے لئے پہنچتا ہوں اور جو میری طرح نہ ہو اس کی طرح اس کی طرح مجھے نہ بنانا اس کی طرح تھوڑا غم کا اظہار مجھ پہ نہ کرنا بلکہ خوب غم کا اظہار کرنا معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ولا یغنی غنائی اور جو میری طرح فائدہ نہ دیتا ہو ومشہدی اور میری طرح حاضر نہ ہوتا ہو ولا تجعلینی کمرئن لیسہم مہوکہمی ولا یغنی غنائی ومشہدی اور تو مجھے اس شخص کی طرح نہ کرنا جس کی حمت اور حوصلہ میری حمت اور حوصلے جیسا نہ ہو اور جو میری طرح فائدہ نہ پہنچائے اور جو میری طرح حاضر نہ ہو بطی ان کا معنی ہے سست تاخیر کرنا جلہ جلہ کا لفظ پہلے بھی گزرا ہے بڑی مصیبت کو کہتے ہیں اسی طرح کوئی بڑا واقعہ ہو بڑا معاملہ ہو اس کو بھی جلہ کہتے ہیں تو یہاں یہ بڑے معاملے کے معنی میں ہے کوئی بڑا معاملہ سریع سریع کا معنی تیز جلدی کرنے والا خانہ خانہ کا معنی ہے بدزبانی کرنا بےہودہ گوئی کرنا زلول اور بعض اشعار میں زلیل آیا ہے زلیل زلیل کا معنی ہے حقیر بھئی حقیر اسی طرح زلول کا معنی بھی جو کمزور ہے قابو میں آیا ہوا ہے جو حقیر ہے کمزور ہے اور قابو میں آیا ہو اس کو زلول کہتے ہیں بِأَجْمَاعِ الرِّجَالِ زلولِن بِأَجْمَاعِ الرِّجَالِ جی اجمع جمع ہے جمعن یا جمعن کی جمعن اور جمعن اس کا معنی ہے پورا سارا کا سارا کل اور عربی میں کہتے ہیں ذَرَبَهُ بِجُمْعِيَدِهِ اس نے اس کو مارا بِجُمْعِيَدِهِ اپنے پورے ہاتھ سے پورے ہاتھ سے یا یوں کہ مکے کے ساتھ اس کو مکہ مارا یا اس کو پورا ہاتھ مارا ایک یہ ہے نا کسی کو مارتے ہیں آپ تھوڑا سا ہاتھ لگا دیا انگلیا لگا دیا اور ایک ہے پورے ہاتھ کے ساتھ کسی کو مارنا یا مکے کے ساتھ مارنا اس کیلئے عربی میں کہتے ہیں ذَرَبَهُ بِجُمْعِيَدِهِ اس نے اس کو اپنے تو یہ اسی جمعون کی جمع ہے اجمع بھئی اجمع ملاحد ملاحد کا معنی بھی کمزور اور حقیر جسے دھکے دیے جاتے ہوں مجلسوں سے نکال دیا جاتا ہو دروازے سے دھکے دیے جاتے ہوں اس شخص کو کہتے ہیں رجول ملاحد بھئی رجول ملاحد بطیئن عن الجلہ سریعن الالخانہ ذلولن بی اجمع الرجال ملاحدی تم مجھے اس شخص کی طرح نہ کر دینا جس کی حمد میری حمد جیسی نہ ہو جو میری طرح فائدہ نہ پہنچائے اور جو میری طرح ہر جگہ موجود نہ ہو اور وہ ایسا آدمی ہو بطیئن عن الجلہ یعنی مجھے اس شخص کی طرح نہ کر دینا جو کہ بطیئن عن الجلہ جو کہ بڑے معاملات میں سستی کرنے والا ہو سریعن الالخانہ اور بےہودہ گوئی کی طرف جلدی جانے والا ہو مجھے اس شخص کی طرح نہ کرنا میں تو بڑے معاملات میں فوراں پہنچتا ہوں قوم کی مدد کرتا ہوں اور میں بےہودہ گوئی نہیں کرتا تو مجھے اس شخص کی طرح نہ کر دینا جو کیا کرتا ہو بڑے معاملات میں سستی کرتا ہو اپنی جان چھوڑاتا ہو کہ کسی طرح میں بیچ میں پھنس نہ جاؤں بڑے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کر دور رکھتا ہو میں سستی کرتا ہو مجھے اس کی طرح نہ کرنا اور وہ شخص جو بےہودہ گوئی کی طرف بل زبانی کی طرف جلدی جانے والا ہو اس کی طرح مجھے نہ کرنا ذلول بی اجماع الرجالی وہ شخص جو کہ کمزور ہے اور قابو میں ہے بی اجماع الرجالی لوگوں کے پورے ہاتھ مارنے کی وجہ سے انہیں لوگ اس کو مارتے ہیں اور وہ حقیر ہے لوگوں کے قابو میں ہے مجھے اس شخص کی طرح نہ کرنا میں تو بڑا آدمی ہوں مولا حدی اور وہ ایسا شخص جس کے دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہوں میرے اوپر اس کی طرح نہ کرنا میرے اوپر میرے شایانے شان غم کا اظہار کرنا معنی سمجھ میں آیا تو یہ ساری صفات ہیں کمرین کی وہ شخص جس کی ہمت میری طرح نہ ہو جو میری طرح لوگوں کے کام نہ آتا ہو میری طرح ہر جگہ حاضر نہ ہوتا ہو اور وہ شخص جو کہ بڑے معاملات میں سستی کرتا ہو بے ہوتا گوئی میں جلدی کرتا ہو اور وہ شخص ظلیل بی اجماع رجالی جو لوگوں کے مارنے کی وجہ سے وہ قابو میں ہے کمزور ہے حقیر ہے ملہدی اور ایسا ظلیل ہے جس کو دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہوں اس کی طرح نہ کرنا معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی بطیئن عن الجلہ سریع الالخنہ ظلول بی اجماع رجال ملہدی مجھے اس شخص کی طرح نہ کرنا جو بڑے معاملات میں سستی کرنے والا ہو سریعن الالخنہ بے ہوتا گوئی کی طرف جلدی کرنے والا ہو ظلول بی اجماع رجال لوگوں کے ہاتھ مارنے کی وجہ سے وہ ظلیل اور حقیر ہو ملہدی اور جس کو دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہوں مجھے اس کی طرح نہ کرنا فَلَوْ كُنْتُو وَغْلًا فِرْوِ جَالِ لَظَرَّ دِي عَدَاوَةُ دِلْ اصْحَابِ وَالْمُتَوَحِّدِ فَلَوْ كُنْتُو وَغْلًا وَغْلُن کا معنی ہے کمزور کمزور تو وغلون کا معنی ہے کمزور بھئی ضعیق اور اسی طرح وغلون کا معنی ہے کمینہ کمینہ گھٹیا شخص ذرع ذرعو کا معنی ہے تکلیف دینا عداوت عداوت کہتے ہیں دشمنی کو ذل اصحاب ساتھیوں والا ذو مال کا کیا معنی ہے مال والا تو ذل اصحاب ساتھیوں والا وَالْمُتَوحِّد متوحِّد کا معنی ہے تنہا اکیلا فَلَوْكُنْتُو وَغْلًا فِرْرِ جَالِ اگر میں ضعیق ہوتا لوگوں میں لَظَرَّنِ تو البتہ مجھے تکلیف پہنچاتے مجھے تکلیف پہنچاتی عداوت دل اصحابی ساتھیوں والے کی دشمنی بھی وَالْمُتَوحِّدِ اور اکیلے شخص کی دشمنی بھی طرفہ کہتا ہے کہ اگر میں کمزور یا کمینہ آدمی ہوتا لوگوں میں سے تو مجھے ان لوگوں کی دشمنی بھی تکلیف پہنچاتی جن کے بڑے جتھے ہیں جن کے اور ساتھی مددگار موجود ہیں اور مجھے وہ شخص جو اکیلا ہے اکیلا ہی اپنے اوپر یہ اعتماد کرتا ہے ساتھیوں کی ضرورت ہی نہیں خود ہی اتنا طاقتوار ہے اس اکیلے آدمی کی دشمنی بھی مجھے نقصان پہنچاتی لیکن میں کمزور آدمی نہیں ہوں اگر میں کمزور اور گھٹیا ہوتا تو ان لوگوں کی دشمنی بھی مجھے نقصان پہنچاتی جن کی بڑی جماعتیں ہیں جن کے بڑے ساتھی ہیں اور ان لوگوں کی دشمنی بھی مجھے نقصان پہنچاتی جن کو ساتھیوں کی ضرورت نہیں جو اکیلے ہیں اور اکیلے ہی سب کچھ کرنے والے ہیں ان کی دشمنی بھی مجھے نقصان پہنچاتی لیکن میں کمزور اور کمینہ آدمی نہیں ہوں ان کی دشمنی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی فَلَوْ كُنْتُ وَغْلًا فِي الْرِجَالِ لَظَرَّنِي عَدَا وَتُ دِلْ اَسْحَابِ وَالْمُتَوَحْدِي اگر میں لوگوں میں کمزور ہوتا کمینہ ہوتا لَظَرَّنِي تو البتہ مجھے تکلیف پہنچاتی نقصان دیتی عَدَا وَتُ دِلْ اَسْحَابِ سَاتھیوں والے کی دشمنی بھی وَالْمُتَوَحْدِي اور اکیلِ آدمی کی دشمنی بھی وَلَكِنْ نَفَاعًا نِرْ رِجَالَ جَرَاءَتِ عَلَيْهِمْ وَإِقْدَامِ وَصِدْقِ وَمَحْدِدِي نَفَا يَنْفِی نَفَا يَنْفِی کا ایک معنی ہے جلاوتن کرنا اسی طرح اس کا معنی ہے دور کرنا دور ہٹانا جراعت جراعت اور جرعت کا ایک ہی معنی ہے بھئی دلیری شجاعت جرعت اقدامی اقدم یقدم اقدام کا معنی ہے پیش قدمی کرنا پیش قدمی کرنا آگے بڑھنا کسی کام کو خود سر انجام دینا وَصِدْقِ صِدْقِ میری سچائی وَمَحْدِدِي یہ محتدی کے حاصل میں بھی یا متکلم کی ہے محتد کا معنی ہے اصل کسی چیز کی اصل جو ہو کوئی آدمی معزز بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو عربی میں کہتے ہیں وَكَرِيمُ الْمَحْدِدِ وَكَرِيمُ الْمَحْدِدِ وہ شریف نسل والا ہے یعنی معزز خاندان والا ہے معزز نسل والا ہے کریم المحتد تو محتد کا معنی اصل اور نسل بڑھ تو طرفہ کہتا ہے وَلَكِنْ نَفَاعً مِّرْ رِجَالَ جَرَائَتِ عَلَيْهِمْ وَإِقْدَامِ وَصِدْقِ وَمَحْتِدِي وَلَكِنْ نَفَاعً مِّرْ لیکن مجھ سے دور کر دیا ہے اَرْ رِجَالَ لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے لوگوں کو جَرَائَتِي مِرِ جُرَّتْ اور دِلِیْرِی نے عَلَيْهِمْ اُن کے اوپر میری جو جُرَّتْ اور دِلِیْرِی ہے لوگوں پر اس نے لوگوں کو مجھ سے کیا کر دیا ہے دور کر دیا ہے یہ معنی نہیں لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں معنی یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا کسی کی ہمت اور جُرَّت نہیں ہوتی کہ مجھے تکلیف دے دے تکلیف کے معاملے میں لوگ مجھ سے دور ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے ورنہ تو وہ پہلے بیان کر چکا ہے کہ میں مجلسوں میں شریک ہوتا ہوں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور لوگ میری مجلسوں میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں تو یہاں صرف وہ بیان کر رہا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی مجھے تکلیف دے میں بڑا آدمی ہوں معمولی آدمی نہیں ہوں بات سمجھ میں آگئے تو دنیا میں یہ طریقہ ہی یہ ہے بھئی اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو تکلیف نہ دیں تو آپ کو عظم اور حمت اور حوصلے کے ساتھ رہنا پڑے گا کوئی آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرے آپ اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں بھئی دوبارہ وہ پھر کبھی تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرے گا اور اگر آپ آجزی کا اظہار کرتے ہیں چلو کرنے دو بھئی جو بھی کر رہا ہے کرنے دو تو لوگوں کی حمت بڑھتی چلی جائے گی ہر شخص دیکھے گا یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں اور آپ کو کمزور سمجھ کر ہر طرف سے لوگ تکلیف دینے کی کوشش کریں گے چاہے اپنے ہوں چاہے غیر تو دنیا میں رہنا ہو عظم و حمت کے ساتھ رہنا پڑے گا ہر تکلیف کا عظم و حمت سے مقابلہ کرنا پڑے گا بھائی لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ دوسروں کو آپ تکلیف دیں نہیں نہیں کسی کو آپ کے ہاتھ سے ذرہ بھر بھی تکلیف نہ پہنچے بلکہ خیر ہی خیر پہنچے بھائی لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کے دلوں میں خوشی محسوس ہو یہ شخص ہر ایک کے کام آتا ہے ہر ایک کی مدد کرتا ہے لیکن اگر کوئی اس کو نقصان دینا چاہے بلا وجہ تنگ کرنا چاہے تو یہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تکلیف کو برداشت نہیں کرتا تو شاعر کہتا ہے لیکن مجھ سے لوگوں کو دور کر دیا ہے میری ان کے اوپر جرت اور بہادرینے و اقدامی اور میری جنگوں کے اندر جو پیش قدمی ہے جنگوں کے اندر جو میرا آگے بڑھنا ہے اس نے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے و صدقی اور میری سچائی نے اور میری سچائی یعنی میرے عظم کی سچائی نے میرا عظم بڑا پختہ ہوتا ہے تو میرے عظم کی پختگی نے لوگوں کو مجھ سے کیا کر دیا ہے دور کر دیا ہے و محسیدی اور میری اصل نے یعنی میں بڑے اونچے خاندان والا ہوں بڑی اونچی اصل والا ہوں اس نے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے کسی کی حمد نہیں ہوتی کہ مجھے لقصان پہنچائے میں بڑی جرت والا ہوں جنگوں میں شریک ہونے والا ہوں بڑے اونچے عظم اور ارادے والا ہوں اور میں بڑے اونچے خاندان والا ہوں اس بات نے لوگوں کی تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا ہے کسی کی حمد نہیں ہوتی میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے اور مجھے تکلیف وغیرہ دے لیکن دور کر دیا ہے مجھ سے لوگوں کو میری جرت میں ان کے اوپر وائقدامی اور میری پیش قدمی نے یعنی جنگوں میں میری پیش قدمی نے وصدقی اور میری سچائی نے یعنی ارادوں کے اندر میری سچائی نے اور مختگی نے ومحتی دی اور میری اصل نے یعنی میرے خاندان کے بلند و اعلیٰ ہونے نے مانا سمجھ میں آگیا چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقہ دل کا لام